وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَاقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَمُنْ قَامُ عدیب شاعر دانشور مفقر خطیب اور علامہ اقبال عبادی آفتا حضرت مولانا سید فزیل احمد ناصری کی ملکی اور بین الاقوامی حالات کے تناظر میں دل کو جھنجھوڑ دینے والی تازہ تری نظموں کا مقبول عام اور شاہکار مجموعہ آؤ کے لہو رولیں منظر عام پر آ چکا ہے اپنے ایڈریس پر منگوانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 817155526 سامعین ہم عجیب دور میں جی رہے ہیں ایک جانب اسلام کے کھلے دشمن اسلام کے خلاف میدان میں ہیں تو دوسری جانب ہمارے وہ علماء ہیں جن کی تقیروں سے فائدے کے بجائے ہمارے عظیم مذہب کو نقصان ہی پہنچ رہا ہے یوٹیوب پر اب ایسے ایسے لوگ مذہبی بیانات دینے لگے ہیں جن کے پاس مذہب کا ضروری علم تک نہیں جنہیں اسلامی مزاج کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں ہے علماء کا لباس پہن کر اور دینی رہنما بن کر وہ لوگ امت کو گمراہ کرنے میں مصروف ہیں اس میں کوئی تردد نہیں کہ مسلمانوں کی اصلاح کا کام نہایت شاندار ہے مگر کچھ لوگ مولویانہ تراش خراش عالمانہ وضع قطع دینی پیراہن اور پیچ در پیچ امامے میں عوام کا تعلق اسلام سے کمزور کر رہے ہیں پچھلے دنوں بحار کے ایک مولوی صاحب کے سلسلے میں میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے عوام کے مجمع میں اللہ کو رام اور کرشن کو ولی کہہ دیا تھا ان کے علاوہ اور بھی کفریہ باتیں تھیں جن سے اہل حق تڑک گئے اور پریشان ہو گئے جب دارلوم دیوبند نے ان کی پکڑ کی اور بتایا کہ ایسے بیان کی وجہ سے ان پر تجدید ایمان اور تجدید نکاح دونوں کرنی پڑے گی تو بجائے اس کے کہ وہ دارلوم دیوبند کے فتوے کو مان کر تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرتے انہوں نے دارلوم دیوبند کو ہی چیلنج کر دیا اور یہ کہا کہ میں خود دارلوم دیوبند کا فاضل ہوں اور اس کو اپنا پیشوہ مانتا ہوں مگر میری مراد ان سے یہ نہیں یہ تھی بڑے غور و فکر اور کئی مہینوں کے بعد انہوں نے توبہ ضرور کی مگر اس تاک میں لگے رہے کہ کہیں سے کوئی ایسا فتوہ مل جائے جس سے اپنے عوام کے من اور انجن کے لیے اٹھ بٹھانگ بولنے کا سلسلہ جاری رکھا جا سکے ان مولوی صاحب نے اب نئے مفتی صاحب کی تلاش شروع کر دی اور جب وہ مل گئے تو مفتی صاحب کو اپنا پورا بھاشن سنانے کے بجائے صرف چند جملے کاغت پر لکھے اور مفتی صاحب سے پوچھا کہ ان جملوں سے آدمی کافر تو نہیں ہو جاتا مفتی صاحب کو پسمنگر معلوم نہیں تھا انہوں نے مولوی صاحب کے ان جملوں کو پڑھ کر فتوہ دیا کہ ان کی وجہ سے مولوی صاحب کے ایمان و نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑھا ہاں اس طرح کے جملے کا استعمال جائز نہیں ہے حرام ہے فتوے کا آنا تھا کہ مولوی صاحب کے مدے آگئے اور انہوں نے عوام و خواست کے بڑے مجمع میں پھر وہی بھجن اور وہی تقیر شروع کر دی جس کی وجہ سے وہ اہل علم و تحقیق کی زد میں آئے تھے اللہ کو رام اور مال و دولت کو لشمی کہنے لگے کرشن و رام کے ولی ہونے کی باتیں کرنے لگے میں سچ کہوں تو وہ مولوی صاحب بھجن گائے اور حرام جملے استعمال کیے بغیر کسی جلسے میں ٹک ہی نہیں سکتے ان کے پاس نہ تو قرآن کا علم ہے نہ حدیث کا اکابر امت کے واقعات بھی انہیں یاد نہیں ہے اس لئے شیخ کے لباس میں برحمن کا انداز اپنانے پر مجبور ہیں تاکہ لوگ چطربیدی سمجھ کر ان کی مجلس میں شریک ہوں مجھے سب سے زیادہ تکلیف ان مولویوں سے ہے جو اس فضول بکنے والے مولوی کی محفل میں موجود ہیں اور مزے لے لے کر سن رہے ہیں کسی میں اتنی جرت نہ ہو سکی کہ اللہ قرآن کہنے اور بھجن گانے والے اس مولوی کو ٹوکتے اور کہتے کہ آپ اسلام کے رہنما بن کر آئے ہیں یا غیر مذہب کے آپ صرف قرآن و حدیث اور اسلاف کے واقعات کی روشنی میں ہی بات کریں گے اسلاف کی باتیں بھی وہی ہونی چاہیئے جو جمہور امت تے ہٹی اور کٹی ہوئی نہ ہو الٹی سیدھی اور بے سروبہ باتیں یہاں نہیں چلیں گی لیکن افسوس کہ جلسے میں بیٹھے علماء ناراض تو کیا ہوتے الٹے لطف لے رہے ہیں آج کی مجلس میں مجھے یہ بتانا ہے کہ اللہ قرآن کہنا کیسا ہے زمین و آسمان اور کائنات کے خالق و مالک کو عیشور اور بھگوان کہنا جائز ہے یا نہیں سامعین آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا کہ ہمارا کوئی مسلحت پرست بندہ کسی غیر مسلم تھے جب مذہبی بات چیت کرتا ہے تو اللہ کے بجائے عیشور بھگوان گوڑ کہتا ہے تاکہ غیر مسلم کو تکلیف نہ ہو مگر یہ صحیح نہیں ہے ہم زندگی کے ہر مورد پر اسلام کے ترجمان ہیں اپنوں کے درمیان ہوں یا غیروں کے ہم کسی بھی مجلس میں ہوں جب بھی اللہ کا نام لیں گے تو یا اللہ ہی بولیں گے یا وہ نام جو اللہ نے خود کلام پاک میں اپنے لئے بیان کیے ہیں اللہ کے وہ نام بھی ہم لے سکتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے منقول ہیں بعد کے ناموں میں خدا یزدہ اور عیزد وغیرہ بھی لے سکتے ہیں مگر ایسا نام جو غیر مسلموں کی پہچان ہو نہیں لے سکتے دارلوم دیوبند سے اسی طرح کے سوالات پوچھے گئے سوال اور جواب دونوں سنیے سوال میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ کے لئے لفظ بھگوان گوڈ خدا وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط اگر غلط ہے تو کیوں جواب خدا عربی زبان کا لفظ نہیں فارسی لفظ ہے جو عربی لفظ رب کے مفہوم کو ادا کرتا ہے رب اسماء حسنہ میں شامل ہے اور قرآن و حدیث میں بار بار آتا ہے فارسی اور اردو میں اسی کا ترجمہ خدا کے ساتھ کیا جاتا ہے اس لئے خدا کہنا صحیح ہے اور ہمیشہ سے اکابر امت اس لفظ کو استعمال کرتے آئے ہیں آپ کے مسائل قدیم جند نمبر سات صفہ نمبر انیاسی اس کے علاوہ اللہ کے لئے دوسرے مذاہب میں رائد الفاظ سے بچنا چاہیے بالخصوص جبکہ غیر اللہ پر بھی ان کے یہاں اس لفظ کے استعمال کا رواج ہو جیسے غیر مسلم اللہ کے علاوہ پر بھی بھگوان کا اطلاع کر دیتے ہیں اور بھگوان کشن اور بھگوان رام کہنا ان کی ہاں رائج ہے واللہ تعالی عالم دار الفتہ دار العلوم دیوبنگ اب دوسرا سوال اور جواب بھی سنیے سوال اللہ تعالی کو اشور کے نام سے پکارنا کیسا ہے کیا کوئی مسلمان اللہ تعالی کے بجائے اشور کے نام پر قسم کھا سکتا ہے کیا اللہ تعالی کو کسی بھی نام سے پکارا جا سکتا ہے واضح رہے کہ اشور کے لفظ غیر مسلمین بھگوان کے لئے استعمال کرتے ہیں جواب اللہ تعالی کو اشور کے نام سے پکارنا یا اشور کے نام پر قسم کھانا مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے اللہ تعالی کو اس کے ذاتی اور سپاتی نام سے ہی پکارا جا سکتا ہے واللہ تعالی عالم دارالفتہ دارالعلوم دیوبند سامرین یہ تو دارالوم دیوبند کے فتوے ہیں برعیلوی مفتیوں کے فتوے تو اتنے سخت ہیں کہ مت پوچھئے چونکہ برعیلویت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے اس فتوے کو جانے دیجئے سامرین اللہ کا نام لیتے ہوئے ہمیں کانپنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ملکی آئین نے ہمیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دے رکھی ہے اس لئے ہمیں وہی کرنا چاہیے جو ہمارا مذہب کہتا ہے میں تو الحمدللہ جہاں بھی جاتا ہوں اللہ ہی بولتا ہوں یا وہ نام جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ اور رحمان کہنے کی وجہ سے سامنے والا غیر مسلم مجھ سے خفا ہوا ہو لہذا جو لوگ ہر وقت مسلحت مسلحت کے بہانے بناتے ہیں وہ محد بہانے ہی ہیں حقیقت سے ان کا دور کبھی واسطہ نہیں ہے سامین ان مولوی صاحب نے ابھی چار پانچ دن پہلے اپنے پنڈک جیسے بیان میں کہا کہ رام اور کرشن کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ ولی تھے مجھے ان مولوی صاحب سے کہنا ہے کہ اس موضوع پر آپ کو بات کرنے کی دورت ہی کیا پڑی ہے غیر مسلموں کے معبودوں کے خلاف ہم نہیں بولتے نہ بولنا چاہیے ہمارا کلام پاک کہتا ہے یعنی جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی پوجہ کرتے ہیں انہیں برا بھلا نہ کہو ورنہ تمہارے جواب میں وہ تمہارے معبود یعنی اللہ پر نازبہ جملے برسائیں گے یہ ہے ہمارے دین کی تعلیم جس چیز کی ہمارے پاس کوئی تحقیقی نہیں ہے ہم اس پر روشنی کیسے ڈال سکتے ہیں وہ بھی عوام کے مجموع میں اگر مولوی لوگ ہی اس طرح کی باتیں کریں گے تو اسلام اور کبر کے درمیان فرق ہی کیا رہ جائے گا اسی لئے دارلم دیوبند نے اپنے فتوے میں لکھا ہے جن انبیاء کرام کے اسمائے گرامی نصوص یعنی قرآن و حدیث میں آئے ہیں ان پر تو تائین کے ساتھ ایمان لانا لازم و ضروری ہے اور جن کا نام نصوص میں نہیں آیا ہے تو محض تاریخی روایات یا دوسرے مذاہب کی کتابوں کی بنیاد پر ان کو نبی قرار دینا صحیح نہیں ہے البتہ بلا دلیل ان کو برا بھی نہ کہا جائے حضرت فقیل امت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کرشن اور گوتم بودھ اور رام چندر وغیرہ کے صحیح حالات ہمارے علم میں نہیں تاریخ میں رتو یابی سب کچھ ہے جو کہ مفید یقین نہیں اس لئے کفے لسان چاہیے فتاوہ محمودیہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو انچاس واللہ تعالی عالم دارالفتہ دارالعلوم دیوبند دارالعلوم دیوبند ایک دوسرے سوال کے جواب میں لکھتا ہے رام کرشنہ کو بلا دلیل شرعی قطعیت کے ساتھ یا قطعیت کے انداز میں ولی کہنا بھی صحیح نہیں ہے اور بزروں کے اقوال یا مکاشفات کی بینہ پر مہد احتمالی طور پر کہا جا سکتا ہے وہ بھی صرف درورت پر اور عوام کے مجمع میں نہیں سامرین یہاں مجھے بحار کے ان نام نہات چطربیدی مولوی صاحب سے کہنا ہے کہ اللہ کو رام کہنا جائز نہیں ہے چاہے جس نیت سے بھی کہا جائے اگر بالفرد اللہ کو رام بھگوان یا ایشور کہنا آپ کے نزدیک جائز ہے تو آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کا نام رام داس چند ایشور اور بھگوان چند رکھنا پسند کریں گے اگر ہاں تو دیر کس بات کی رکھی لیجئے اور عربی پارکی نام کو بدل دیجئے اور اگر ان ناموں کو جائز نہیں سمجھتے تو پھر اللہ کو رام بھگوان یا ایشور کیسے کہہ سکتے ہیں یہاں دوسری بات یہ بھی عرض کرنی ہے کہ نیت کا علم صرف اور صرف بندے اور اللہ کو ہے آپ نے رام بول کر اللہ مراد لیا لشمی بول کر پیسہ مراد لیا مگر کیا جلسے میں موجود لوگ آپ کی نیت سے واقف ہیں آپ تو ایک لفظ بول کر کوئی اور معنی لے رہے ہیں اور سادلہ عوام اسی لفظ کو اپنی مجلسوں میں استعمال کریں گے ان کا مجرم کون ہوگا خدا کے لیے جوش میں ہوش نہ کھوئیں دینی تذکیر کے لیے اور اسلام ارشاد کے لیے قرآن و حدیث ہی ہمارے لیے بہت ہیں ان سے استفادہ کرتے ہوئے آپ کی جان کیوں جاتی ہے سامرین اس موقع پر مجھے ان مولوی صاحب کے جلسے میں موجود علماء سے کہنا ہے کہ خدا کے لیے انہیں حرام تخیر کرنے سے روکیں کیونکہ ان کی تخیر سننا حرام ہے انہیں اچھی طرح سمجھائیں اگر وہ مان گئے تو بہت اچھا ورنہ ان کے ساتھ جلسے میں شریک ہونے سے بچیں اگر غلطی سے چلے بھی جائیں تو اسٹیج پر ہی ان کے بھجندار بیان کی خامیہ عوام کو بتلائیں تاکہ عوام کا ایمان سلامت رہے آخر قرآن و حدیث آپ کے سینے میں کیوں ہیں یہ امانت کس دن آپ کے کام آئے گی میں نے یہ تمام باتیں صرف دینی غیرت و حمیت کی بنیاد پر کہیں ہیں اللہ کی رضا کے لیے میرے درد زل کو سمجھیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی